تو ہم دیکھتے ہیں کہ گوکو اور ہرٹس مائیکی اور ناگی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور تب ہی مائیکی کہتا ہے میں تم سے یہ آخری بار کہہ رہا ہوں کہ اگر تمہیں یہاں سے جانا ہے تو تم جا سکتے ہو لیکن ان تینوں میں سے کوئی بھی اس لائف کے اندر واپس نہیں لوٹنے والا جو سنگر گوکو کہتا ہے میں بھی تمہیں پہلے بتا چکا ہوں کہ میں بھی پیچھے نہیں ہٹنے والا سمجھے یہ کہنے کے بعد گوکو مائیکی کے اوپر اپنا حملہ کر نکلے جاتا ہے لیکن ہم دیکھتے کہ بیچ میں ناگی آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے ماشٹر کو چھونے سے پہلے تمہیں میرا سامنہ کرنا ہوگا لیکن تب ہی مائیکی کو ایک کافی جوڑ دار ہٹ لگتا ہے جس سے وہ کافی دور جا گرتا ہے اور تب ہی ہرٹس کہتا ہے ہی کیا تم بھول چکے ہو تمہارا سامنہ میرے ساتھ میں ہے ناگی یہ کہنے کے بعد ہم دیکھتے کہ ناگی اور ہٹ ایک دوسری کے اوپر اپنے حملے کر نکلے جاتے ہیں اور دوسری طرف گوکو بھی اپنے حملے کرنے لگتا ہے مائیکی کے اوپر ہم دیکھتے کہ ان چاروں کی وہاں پر ایک کافی بڑی لڑائی ہونے لگتی ہے دری دری کر کے وہاں پر کافی سائر دھماکے ہونے لگتے ہیں جو سبھی دیکھ کر گوہان آگے جاتا ہے اور وہ کہتا ہے میں اپنی ڈیٹ کی مدد کر کے رہوں گا چاہے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے جو سنکر ویجیٹا کہتا ہے رک جاؤ گوہان ہماری طاقت ہے یہاں پر کام نہیں آنے والی تو اسی لیے ہمیں ان کے بیچ میں نہیں جانا چاہیے سمجھے جو سنکر برولی بھی کہتا ہے ہاں مجھے بھی تمہارے ہی جیسا گھسا آ رہا ہے میں بھی گوکو کی مدد کرنا چاہتا ہوں لیکن اگر اس سمیے پر ہم نے اپنا قدم آگے بڑھایا تو یہ ہماری بھی سب سے بڑی بے وکوف ہی ہوگی گوہان جس کے اوپر ویجیٹا کہتا ہے ہاں برولی ایک دم صحیح کہہ رہا ہے گوہان اگر ہمیں لگے گا کہ ہمیں کیکر آٹ کی مدد کرنی چاہیے تو ہم اس کی مدد ضرور کریں گے اور تب ہی ہم دیکھتے کہ گوکو اپنی یونیورسل فارم پر ہوتا ہے وہ لگاتر ایک کے بعد ایک کافی سارے حملے کرتا ہے مائیکی کے اوپر مائیکی ان سبھی حملوں کو ڈوج کرتا ہے وہ کہتا ہے کیا بات ہے سیان آج سے پہلے میں نے اتنی طاقت کانوبہو کبھی بھی نہیں کیا تمہارے اندر کچھ ضرور خاص بات ہے لیکن پھر بھی افسوس تم اپنے دوستوں کو نہیں بچا پاؤگے یہ کہنے کے بعد مائیکی کافی جوڑ دار ہٹ گوکو کو لگاتا ہے گوکو اس سے چھوٹ کھا کر کافی دور گرتا ہے وہاں پر ایک دھماکہ ہوتا ہے لیکن تب ہی گوکو اگلے ہی پل واپس مائیکی کے سامنے آ جاتا ہے وہ اپنے کافی بڑا کیبلاش کرتا ہے مائیکی اس بار گوکو کے حملے سے نہیں بچ پاتا وہ بھی چھوٹ کھا کر کافی دور گرتا ہے اور تب ہی گوکو کہتا ہے تم چاہے جو کچھ بھی کیوں نہ کہلو میں اگر یہاں سے واپس جاؤں گا تو اپنے دوستوں کے ساتھ میں انہیں یہاں پر لینے آیا ہوں سمجھے جو سن کر مائیکی کھڑے ہوتے ہوئے کہتا ہے لگتا ہے کہ تم ابھی بھی نہیں سمجھے یہ life of dimension ہے یہاں کے کچھ نیم اور کچھ قائدیں ہیں اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تمہارے دوستوں کو تم سے کبھی بھی دور نہیں کرتا گوکو لیکن یہ سب میری مجبوری ہے تم نہیں سمجھ پاؤ گے کہ آخر کارک کنگ کا کام کیا ہوتا ہے یہ کہنے کے بعد مائیکی اپنے لگاتار کافی سارے حملے گوکو کے اپر لگاتار کرتا رہتا ہے گوکو ان سبھی ہم لوگ کو بڑے مشکل سہی ڈوج کر پا رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی دوسری اور ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ ہرٹس دیرے دیرے کر کے ناگی کے اوپر بھاری پڑھنے لگتا ہے اور ناگی کہتا ہے آخر کیسے تم اتنے شکتی شالی بھلا کیسے ہو چکے ہو ہرٹس تمہارے اندر پہلے اتنی طاقت نہیں ہوا کرتی تھی جس کے اوپر ہرٹس کہتا ہے کہیں تم وہ پرانی باتیں بھول تو نہیں گئے نا ناگی تمہیں یاد ہوگا پہلے بھی گوکو کی طرح کچھ شخص آئے تھے جو کی اپنے دوستوں کو واپس یہاں سے لے جانے آئے تھے لیکن ان سبھی لوگوں کو تم نے میری آنکھوں کے سامنے مار دیا اور ایک اومنی گارڈین ہونے کے ناتے میں انہیں نہیں بچا پایا اور تب سے میں سیپل کا انتظار کر رہا تھا کہ کب ایک اور شخص اپنے دوستوں کو لے جانے کے لیے آن سے آئے گا اور اس دن میں اپنے اومنی گارڈین ہونے کا فرض اچھی طریقے سے نباہ پاؤں گا یہ کہنے کے بعد ہرٹس لگاتا ہے کافی سارے حملے ناگی کے اوپر کرنے لگتا ہے ناگی دھیری دھیرے کر کے ہرٹس سے پٹنے لگتا ہے اور تبھی ناگی کہتا ہے اے تم کافی شکتی چالی ہو چکے ہو پیچھے ہٹو یہ کہنے کے بعد وہ ایک کافی بڑا کیبلاش کرتا ہے جس سے ہم دیکھتے کہ وہاں پر ایک کافی بڑا دھماکہ ہوتا ہے لیکن ہرٹس کو کچھ بھی نہیں ہوا ہوتا اور وہ بس سستہ رہتا ہے اور تبھی ہرٹس کہتا ہے تم لوگ جو ہمیشہ سہی اس لائف آف ڈائمینشن کے اندر ہو تو میں کیا ہی پتا ہوگا کیا کرکار دوستی اور فرس کیا ہوتے ہیں لیکن اس پار گوکو یہاں پر آیا ہے میں اسے کھالی ہاتھ نہیں جانے دوں گا میں اس کو اس کے دوستوں کے ساتھ یہاں سے الویدہ کروں گا یہ کہنے کے بعد ہرٹس اپنی پاور کو اپ کرتا ہے اور تبھی ہم دیکھتے کہ ہرٹس اور ناگی کی بیچ میں کافی بڑی لڑائی چن لگتی ہے دوسری طرف ہم سبھی گوکو اور مایکی کو دیکھتے ہیں مایکی دیرے دیرے کر کے گوکو کے اپر ہاوی ہونے لگتا ہے لیکن تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ مایکی اپنے کافی بڑا اٹیک کرتا ہے جو سیدھا گوکو کو جاٹک راتا ہے گوکو اسے چوٹ کھا کر کافی دور گر جاتا ہے وہ اپنی نارمل فارم پر لوٹ آتا ہے اور تبھی مایکی کہتا ہے افسوس میں تمہیں پہلے بھی سمجھا چکا تھا کہ تمہارا یہاں پر آنا خطرے سے کھالی نہیں ہے تو میں پہلے ہی لوٹ جانا چاہیے تھا میں تم سے یہ کہہ چکا ہوں لیکن اب بس بہت ہوا اب تم بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس لائف آف ڈیمیشن کے اندر رہو گے سمجھے یہ کہنے کے بعد مایکی اپنے ایک آگے کرتا ہے اور تبھی وہ گوکو کے اندر سے اس کی شکتے کھیچن لگتا ہے گوکو کافی جوٹ چلاتا ہے لیکن تبھی مایکی کی طرف میں کافی بڑا حملہ آتا ہے جس سے مایکی وہاں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اور وہ حملہ ویجیٹا کا ہوتا ہے ویجیٹا بھی اپنی یونیورسل فرم پر ٹرانس ہم ہو چکا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کبردار اگر تم نے کیا کروٹ کو کچھ بھی کرنے کی کوشش بھی کری تو کیونکہ میں تو میں نہیں چھوڑوں گا اور ہم دیکھتے ہیں کہ برولی اور گوہان بھی اپنی پاور کو اپ کر چکے ہوتے ہیں اور وہ تین ہوئی ایک ساتھ مایکی کے اوپر اپنا حملہ کرنے کے لے جاتے ہیں لیکن تبھی مایکی کہتا ہے تم تین ہو سیئن کافی بے وکوف ہو میں تم لوگ کی شکتیاں پہلے ہی لے چکا ہوں تم میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہو یہ کہنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مایکی ایک کافی جو اردہ ہٹ برولی کو لگاتا ہے دیکھ کر ویجیٹا تھوڑا سا حیران ہوتا ہے اور تبھی ہم دیکھتے کہ مایکی وہاں سے گائب ہو چکا ہوتا ہے اور تبھی ایک کافی بڑا کیل گلاشٹ آکے سیدھا گوہان کو ہٹ کرتا ہے گوہان بھی اس سے کافی دور جا گرتا ہے اور فیچر گوہان اپنی نارمل فارم پر لوٹ آتا ہے اور تبھی ویجیٹا کہتا ہے کیا آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا تم یہ کیا کر رہے ہو جس کے اوپر کہ تم میں سے کوئی بھی میرا سامنن نہیں کر پائے گا کیا تمہیں اتنی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ اس لائف آف ڈائمینشن کے اندر تم لوگ اپنی گلتی کے وجہ سے آئے ہو اور تمہاری گلتی کے سجاتوں میں مل رہی ہے آخر کیوں تم نے آپ کو ختم کیا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی اور اس سمیں جب تم لوگوں نے اپنے آپ کو ختم کیا ہوگا تم نے وہ سب اپنی مرجی سے کیا تھا تمہیں پتا تھا کہ تم اگر ایک بار اپنے آپ کو ختم کروگے تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اپنی لائف سے ہاتھ دو بیٹھوگے یہ جانتے ہوئے بھی تم نے اپنے نرنے کو نہیں بدلا تم تینوں ہی نہیں اپنے آپ کو سیلف ڈیشٹروئی کیا اور تم آج یہاں پر ہو اور اب تمہیں بھلا کس بات کا گم ہے کہ تم اس اپنی لائف کے اندر واپس جانا چاہتے ہو جواب دو مجھے جو سن کر ویجیٹا ایک دم شانت ہو جاتا ہے اور تب ہی وہ کہتا ہے ہاں ویسے دیکھا جائے تو تمہاری بات ایک دم صحیح ہے ہم نے اپنے آپ کو خود کی مرجی سے ختم کیا تھا لیکن اس بار ہمارا دوست ہمیں بچا نکلیا ہے اور اگر وہ یہاں پر ہے تو ہم اسے اس کے مقصد پر کامیاب ضرور کر کے رہیں گے چاہے وہ کچھ بھی کیوں نہ ہو سمجھے یہ کہانے کے بعد ویجیٹا اپنی پاور کو اور بھی زیادہ آپ کرتا ہے وہ اپنے کافی بڑا اور کافی تاکتور فائنل فلیچ اٹیک کرتا ہے مائیکی کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ تب ہی وہاں پر ایک کافی بڑا دھماکہ ہوتا ہے ویجیٹا اس حملے کے بعد اپنی نارمل فارم پر لوٹ آتا ہے کیونکہ لائف آف ڈیمیشن کے اندر ویجیٹا کی پاور کافی زیادہ کم ہو چکی ہوتی ہے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ دھویں کے بیچ میں سے واپس مائیکی سامنے آتا ہے ویجیٹا کو ایک اور کافی جوردہ ہٹ لگاتا ہے ویجیٹا اس سے کافی دور جا گرتا ہے اور تب ہی مائیکی کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہاری باتوں کو سمجھ گیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف ہرس اور ناگی ایک دوسرے لڑائی کر رہے ہوتے ہیں ہرس لگاتا ہے ناگی کو پیٹتا رہتا ہے اور تب ہی ناگی اپنے کافی بڑا اٹیک کرنے کے لئے جاہی رہ ہوتا ہے ہرس کے اوپر لیکن تب ہی مائیکی کہتا ہے رک جاؤ ناگی یہ سب کرنے کی اب اور ضرورت نہیں ہے میرے پاس آ جاؤ ہم دیکھتے ہیں کہ اس بات کو سن کر ناگی وہیں پر رک جاتا ہے اور تب ہی وہ مائیکی کے پاس آ جاتا ہے اور تب ہی مائیکی ان سبی سے کہتا ہے چلو ٹھیک ہے میں تمہارے سبی کی باتوں کو ماننے کے لئے تیار ہوں کیونکہ اس گوکو کے اندر کچھ خاص بات ہے اس نے اپنے دوستوں کے لئے بہتی بڑا قدم اٹھایا وہ یہ سب جانتا تھا کہ لائف آف ڈیمنشن کے اندر اگر کوئی بھی ایک بار آ گیا تو شاید وہ وہاں سے کبھی بھی نہیں لوٹے تو ٹھیک ہے میں تمہاری باتوں کو منظور کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن میری ایک شرط ہے جو سن کر ہرٹس کہتا ہے مجھے معلوم ہے کہ تمہاری شرط کیا ہے لیکن گوکو اس سے آگے میں تمہاری مدد نہیں کر پاؤں گا میرا کام بس تمہیں سرکشت رکھنا ہے اور وہ میں کر رہا ہوں لیکن اب تمہارے آگے کا نرنے تمہارے اوپر نربر کرتا ہے گوکو ہم دیکھتے کہ یہ کہنے کے بعد ہرٹس پیچھے ہرٹ جاتا ہے اور تب ہی گوکو کہتا ہے کیا آخر تمہاری کیا شرط ہے مجھے بتاؤ مجھے سب کچھ منجور ہے جو سن کر صرف اپنے دو دوستوں کو ہی لے جا سکتے ہو اور تیسرا وہ شخص یہی پر رکھے گا تو اب یہ تمہارے اوپر فیصلہ ہے کہ آخر تم ویجیٹا برولی اور اپنے بیٹے گوہان میں سے کسے چنتے ہو اور کون وہ ایک شخص ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ اس لائف آف ڈیمیشن کے اندر رہے گا ہم دیکھتے ہیں کہ مائیکی کی اس بات کو سن کر گوکو کافی حیران ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے نہیں میں نے تم سے کہانا کہ میں ان تینوں کو ہی ساتھ ملے جا کے رہوں گا تم مجھے نہیں روک سکتے سمجھے اور یہ کہنے کے بعد گوکو واپس سے مائیکی کے اوپر اپنا حملہ کرنے کے لے جاتا ہے پر گوکو اس بار مائیکی کو چھو تک نہیں پاتا اور مائیکی کہتا ہے دیکھو گوکو میں اس لائف آف ڈیمیشن کا کین ہوں میری مرجی سے یہاں نہ ہی تو کوئی آ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی بھی مجھے چھو سکتا ہے تو میری بات کو دھیان سے سنو جیسے کی تمہارے ملٹی ورس میں اومنی کنگ زن اسامہ ہے ساتھی میں گوڈ آف ڈیشٹکسن اور انجلز ہیں ان سبھی کے اپنے اپنی ڈیوٹیز ہیں اور ویسے بھی لائف آف ڈیمیشن کا کین ہونے کے ناتے میری بھی یہ ڈیوٹی ہے کہ اگر کوئی بھی یہاں پر آتا ہے تو میں اسے واپس نہیں جانے دے سکتا لیکن اگر کچھ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی شخص یہاں پر گلتی سے آیا ہے یا پھر اس کے ساتھ کچھ بہت غلط ہوا ہے یا پھر اگر میں خود چاہوں تو میں اسے یہاں سے باہر بیس سکتا ہوں تو میں یہ کرنے کے لئے تیار ہوں اور اسی لئے میں تمہیں کہنا چاہوں گا کہ میں صرف اور صرف یہاں سے دو ہی لوگ کو بیس سکتا ہوں گوکو اگر تمہاری اچھا ہے تو تم کسی بھی دو شخص کو یہاں سے لے جا سکتے ہو نہیں تو میں تمہیں کسی کو بھی یہاں سے لے جانے نہیں دوں گا جو سن کر گوکو پوری طریقے سے حیران ہوتا ہے اور تب ہی ویجیٹا کہتا ہے کیہ کر روٹ میری بات کو دیان سے سنو برولی ہمارے پاس ابھی کچھ ہی سمیہ پہلے سے آنا چالو ہوا ہے تو تم برولی کو لے جاؤ اور گوہان جس نے ہم سبھی کو بچانے کے لئے اپنی جان تک دے دی کیہ کر روٹ میں یہی پر رکھتا ہوں تم ان دونوں کو لے جاؤ جو سن کر برولی کہتا ہے باغل مت بنو ویجیٹا آخر تم کیسی باتیں کر رہے ہو گوکو تم ویجیٹا اور گوہان کو یہاں سے لے جاؤ کیونکہ میں تمہیں زیادہ سمیہ سے نہیں جانتا اور ویسے بھی ویجیٹا تمہارا کافی پرانا دوست ہے اور گوہان تمہارا ہی بیٹا تو تم ان دونوں کو لے جاؤ یہی سب سے اچھا ہوگا جو سن کر گوہان کچھ بھی نہیں بولتا اور ابہ شاند کھڑا ہوتا ہے اور تب ہی کوکو کہتا ہے تم دونوں ہی پاگل مت بنو ہی مائیکی میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں یہاں پر رک جاؤں اور یہ تینوں یہاں سے زندہ لوٹ جائیں جو سن کر مائیکی حیران ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ تو کافی الگ بات ہے لاکھوں کروڑوں سالوں کے بعد میں نے ایک ایسا دوست دیکھا ہے چونکہ یہاں پر اپنے دوستوں کو بچانے آیا ہے اور ساتھ ہی میں اپنی جان کو تک قربان کر سکتا ہے ٹھیک ہے تمہارے کہنے پہ میں یہ کر سکتا ہوں گوکو اگر تم چاہو تو یہاں پر رک کے ان تینوں کو یہاں سے بیج سکتے ہو لیکن کیا یہ تمہارا آخری نرنے ہے جو سن کر ہرٹس کہتا ہے لیکن میں تم ایسا نہیں کرنے دینے والا ایک اومنی گارڈین ہونے کے ناتے ہر ایک اومنی کینگ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ کوئی بھی شخص میری آنکھوں کے سامنے لائف آف ڈیمیشن کے اندر نہیں رکھ سکتا تو تمہیں میں یہاں پر رکھنے کی پرمیشن نہیں دیتا گوکو اور تبھی ہم دیکھتے ہیں فیوچر گوہان کو جو کی کہتا ہے ہی ڈیڈ میری بات کو دھیان سے سنیے ویجیٹا برولی آپ کی ٹائم لائن سے ہیں تو یہ ساف بات ہے کہ آپ کو ان دونوں کو ہی لے جانا ہوگا اور بچا میں میری پہلے بھی کوئی زندگی نہیں تھی ڈیڈ میں نے اپنے فیوچر ٹائم لائن کے اندر بہت کچھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے میں اپنے ٹائم لائن کے اندر نہیں لوٹ سکتا واپس تو آپ کے لیے اچھا ہی ہوگا اور ہم سبھی کے لیے بھی کہ آپ ویجیٹا اور برولی کو چنیے میں یہاں پر رہنے کے لیے تیار ہوں اور ویسے بھی میں ان لوگ کو پہلے سے جانتا ہوں اور میں لائف آف ڈائمیشن کے بارے میں بھی جانتا ہوں آپ چنتہ مت کریے میں یہاں پر رہ سکتا ہوں جو سن کر گوکو کہتا ہے نہیں گوہان میں جانتا ہوں کہ تم ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہو میں تمہیں یہاں پر چھوڑ کے بھلا کیا سے جا سکتا ہوں جس کے اپر تب ہی گوہان واپس گئتا ہے سمجھنے کی کوشش کریے ڈائڈ میں آپ کے ٹائم لائن سے بلونگ نہیں کرتا ہوں آپ کی ٹائم لائن کا گوہان آپ کے پاس ہے میں ایک دوسری ٹائم لائن سے بلونگ کرتا ہوں اور اگر میں نے کبھی مرنو اور ان سبھی کا ساتھ دینے کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہوتا تو شاید آج میں بھی اپنے ٹائم لائن کے اندر ایک دم خوش ہوتا اور جس کسی بھی سیچویشن میں آج آپ ہو شاید ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا یہ سب انت میں آخرکار میری وجہ سے ہی ہوا ہے تو میں آپ سے ونتی کرتا ہوں ڈائڈ کہ آپ ایسا مت کیجئے آپ رولی اور ویجیٹا کو یہاں سے لے جائیے پلیس ڈائڈ اور تبھی مائکی کہتا ہے ہاں گوکو گوہان ایک دم صحیح کہہ رہا ہے اور ویسے بھی مجھے بھی اپنے لائف آف ڈائمیشن کے اندر گارڈین کی ضرورت تھی جیسے کی میرے پاس ناگی ہے تو تم چنتا مت کرو گوہان کی میں ہمیشہ ہی اچھی طریقے سے دیکھ بھال کروں گا اور تبھی ہم دیکھتے ہیں کی کوکو یہ سن کر کافی اداس ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے شکریہ گوہان جو کچھ بھی تم نے ہمارے لے کیا ہم وہ کبھی بھی نہیں بھولیں گے ہم دیکھتے ہیں کی یہ کہنے کے بعد کوکو ویجیٹا برولی وہ تینوں ہی اس لائف آف ڈیمیشن سے چلے جاتے ہیں اور گوہان کے چہرے پر ایک سمائل ہوتی ہے اور گوہان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب لائف آف ڈیمیشن کے اندر رہے گا سو ہے دوستو ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ یہ سٹوری اتنی ہی تھی اور اس سٹوری کو آج میں یہیں پر ختم کر چکا ہوں لیکن آپ سبھی مجھے کومنٹ میں جانے سے پہلے ضرور سے بتانا کہ آپ سبھی کو یہ سٹوری کیسے لگی اور اس پوری سٹوری کے اندر آپ کا فیوریٹ کیریکٹر کون سا تھا اور ہاں جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سسکرائب یاد سے کرنا ویڈیو کو بھی لائک کرنا بلکل بھی مد بھولنا اور ہاں ساتھ ہی میں آپ سبھی کو کہنا چاہوں گا جانے سے پہلے میک شور چینل کو سسکرائب کر کے گھنٹی والے بٹن کو دبا کر all میں سیٹ کر دینا جس سے جیسے میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو آپ کے پاس میری ویڈیو سب سے پہلے آ جائے گی تو چلو اس ٹوڈیو میں اتنا ہی رکھتے ہیں یہ سٹوری یہیں پر ختم ہوتی ہے جانے سے پہلے کومنٹ کر کے یاد سے بتانا کہ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی اور اگر پاس مجھے تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور سے کرنا